وفاقی وزیر اصد عمر اور وزیر اطلاع سینیٹر شبلی فراس میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں آئیے آپ کو لیے چل دیں جو یہ کام کر رہے ہیں کہ آگے کی ہمیں پروجیکشنز بتاتے ہیں یعنی بیماری کا پھیلاؤ جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے تو اس پھیلاؤ کو اگر ہم دیکھیں اور ہم جو حفاظتی تدابیر ہمیں ڈاکٹر صاحبان میں کہیں ہیں ان کو بھی نہ اپنائیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو انتظامی اندامات ہم کر سکتے ہیں وہ بھی نہ کریں تو خدا نہ قاسطہ یہ بیماری کتنی تیزی سے پھیل سکتی ہے آج ہم نے اس نئی جو ہمارے جو ماہرین کا گروپ ہے انہوں نے پروجیکشنز اپنی اپ ڈیٹ کی تھی اس کا اپنے تفصیلی جائزہ لیا تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ ہم دوبارہ شیئر کریں کہ ہم نے اس وقت آپ کو کیا بتایا تھا اور ابھی صورتحال کیا نظر آتی ہے اور ہمارے خیال میں یہ کیوں ہو رہا ہے اس لیے آگے کیا کرنے کی ضرورت ہے چودہ جون کو جس وقت ہم نے آپ کے سامنے وہ شیئر کی تھی اور قوم کے سامنے رکھی تھی کہ اس وقت کیا آگے ماہرین بتا رہے ہیں کہ اگر حفاظتی تدابیر نہ اپنائی گئی تو کس طرف جا سکتا ہے وبا کا پھیلاؤ تو تیس جون کے لیے جو انہوں نے پروجیکشن دی تھی اس کے مطابق ہم تین لاکھ تک پوزیٹیو کیسز کرونا کے دیکھ سکتے تھے آج جو ہم نے صورتحال دیکھی ہے اور تفصیلی جائزہ لیا ہے تو لگتا یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ نمبر جو ہے وہ سوا دو لاکھ یا اس سے ذرا کم انشاءاللہ تعالی ہمیں نظر آئے گا تیس جون کو یعنی تین لاکھ جو ہو سکتا تھا اگر حفاظتی تدابیر نہ اپنائیں اس کے بنسبت دو لاکھ پچیس ہزار کے قریب ہم یہ نمبر دیکھ رہے ہیں جس سے یہ ظاہرہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر ہم صحیح کام کریں اور سب لوگ اپنی اپنی انفرادی ذمہ داری بھی پوری کرے اور حکومت جو ہے اس کی جو اجتماعی ذمہ داری ہے وہ بھی اس کو ادا کرے تو پھیلاو کو روکنے کے اندر خاطر خاطر کامیابی ہو سکتی ہے اس کی وجوہات کیا بنی بڑی بڑی کیا چیزیں ہیں جن کو ہم نے آگے انسی اوسی سے براہرہ سے اس وقت آپ کی ملاحظہ کر رہے ہیں وفاقی وسیر اصد اومر میڈیا بریسنگ کر رہے ہیں کم سے کم نے بہت ہی تعداد نے اپنی ذمہ داری کے احساس کیا سب نے نہیں کیا اور حکومت نے پھر مجبورا کچھ انتظامی کاروائیاں بھی کرنی پڑی اور ان دونوں چیزوں کو ملا کے یہ صورتحار ہمارے سامنے آئی ہے کہ جو ٹیسٹ ہمیں لگ رہے تھے جو کیسز تین لاکھ تک پہنچنے کا سچہ لگ رہا تھا کچھ سوا دو لاکھ تک بعد پہنچ رہی ہے تین بڑی کیزیں جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں تیس مئی کو انسی اوسی سے گائیڈنس ایشو ہوئی اور یہ لازمی قرار دے دیا گیا کہ اگر آپ ایسے مقامات میں ہیں جہاں پر زیادہ لوگ موجود ہیں پبلک پلیسنگ میں ہیں تو ماس پینا لازمی قرار دے دیا گیا اس کے بعد چار جون کو ہم نے جو ہماری حفاظتی تدابیر اور جو ایس او پیز ہیں یعنی سماجی فاصلہ رکھنا ماس پہننا ان سب چیزوں کے اوپر انتظامی کاروائی جو ہے اس کو مزید تیز کرنے کی ہدایات دیں تمام صوبوں نے اس کے اوپر کاروائی شروع کی اس کے اوپر ہمیں تقریبا ہفتے میں کم سے کم دو سے تین دفعہ جو ہے صوبوں سے ہمیں اس کی گراؤنڈ سے بھی انفرمیشن آتی ہے ہم الٹ سے بھی اپنے ذرائع سے بھی جو ہے ہماری جو ایجنسیز ہیں ان کے ذریعے بھی یہ معلومات حاصل کرتے ہیں اور اس میں ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ سو فیصد تو نہیں سو فیصد کے قریب بھی نہیں لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں اس کے اوپر پورا بھی اتر رہے ہیں جو حفاظتی ان کو اقدامات بتائے گئے ہیں اور بے تہاشا انتظامی کاروائی بھی کی گئی ہے تمام صوبوں کے اندر کی گئی ہے اور ظاہرہ بشمول اسلام آباد کے اور یہ چار جون سے ہم نے یہ کیمپین اس کے اندر تیزی آئی تھی پھر چودہ جون کو ہم نے یہ ہات سپوٹس جو ہیں یعنی وہ علاقے جہاں پر وبا کا پھیلاؤ زیادہ تیزی سے ہو رہا ہے ان کی نشاندہی کر کے یہ پہلے سے سمارٹ لوگ ڈاؤن مئی کے بس سے ہونے شروع ہو گئے تھے لیکن ہم نے چودہ جون کو اس کے اندر زیادہ پھیلاؤ کی یہاں سے گائیڈنس دی اور بیس بڑے شہروں کے اندر جہاں سب سے زیادہ بابا کا پھیلاؤ تھا وہاں پر نشاندہی کر کے بتائے کہ کون کون سی جگہ ہیں جن کو لوگ ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے اور صوبوں نے اس کے بعد یہ اپنے اقدامات دینے شروع کیے اور یہ سب ہوتے ہوئے ظاہر ہیں ایک طرف یہ تو حکومت کے اقدامات تھے لیکن ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو بھی یہ احساس ذمہ داری آئے جب کیس بڑے تو لوگوں نے بھی حفاظتی تدابیر کو فاصلہ رکھنا ہاتھ دھونا ماس پہننا ان چیزوں کی زیادہ احتیاط کرنی شروع کی اور اس کی وجہ سے ہمیں جتنی خطرنات حلاو ہو سکتا تھا اس میں بہتری نظر آئی اس کا مطلب یہ نہیں کہ خطرہ ختم ہو گیا اس کا مطلب یہ نہیں خطرہ ٹل گیا بلکہ یہ ہمیں یاد دہانی کا راجی ہے یہ بات کہ اگر ہم صحیح اقدامات کریں گے تو اللہ تعالیٰ احفاظت میں رکھے گا اور اگر نہیں کریں گے تو حالات فراب ہو سکتے ہیں ہم نے موڈلس کے ساتھ ابھی جولائی کے اکتیس تاریخ جو میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے بارے میں بھی کافی تفصیلی بات ہوئی اور ان کو مزید کام کرنے کے لیے دیا گیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہفتے بعد ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ اقدامات جو لیے جارہے ہیں ان سے جو اثر نظر آ رہا ہے اگر اس کو برطرار رکھا جائے گا یا اس میں اور بہتری کی جائے گی تو جولائی کی اکتیس تاریخ تک کیا صورتحال بنے گی اس کی بنسبت اس کے کہ جو ہم نے بتایا تھا کہ اگر کوئی اقدامات نہیں کہے گئے تو کہاں تک بات پہنچ سکتی ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تقریباً ایک ہفتے کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے اس لیے دوبارہ میں پھر دور آ رہا ہوں اس بات کو یہ ہمارے اختیار میں ہے ہر شخص کے اختیار میں ہے اجتماعی طور پر بنحیث القوم ہمارے اختیار میں ہے اگر ہم ڈاکٹر صاحبان کی ماس پہن کے جائیں گے جب ہم پبلک کے اندر جائیں گے تو ایک دوسرے سے فاصلہ رکھیں گے دن میں جتنی دفعہ ممکن ہو ہم ہاتھ کی صفائی کریں گے دھویں گے ہاتھ تو انشاءاللہ تعالیٰ مرد کا پھیلاؤ ایسا نہیں ہوگا جہاں پر یہ ہمارا جو صحت کا نظام ہے اس کو مفلوج کر دے بیچ میں تقریباً دو ہفتے ایسے آئے تھے کہ بڑے شہروں کے بڑے ہسپتالوں کے اوپر ملک کے اندر جون کے آخر تک ایک ہزار سے زیادہ اپسیجن والے بیٹس کا اضافہ کرے گی مختلف صوبوں کے ساتھ مل کے ان کی مدد کر کے اور جولائی کے آخر تل دو ہزار سے زیادہ بیٹس کا اضافہ کیا جائے گا تو مجھے خوشی ہے اس کے اوپر تیزی سے عمل بھی ہو رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہزار سے زیادہ بیٹس ایڈ ہو جائیں گے تو ایک طرف تو جو کپیسٹی ہے ہمارے صلاحیت ہے نظامی اقامات ہیں ان سے یہ صورتحال اللہ کے فضل سے ایسی ہمیں نہیں نظر آرہی کہ ہمیں صحیحت کا نظام مفلوج ہوتا ہے نظر آئے لیکن آخر میں میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ وہ لوگ وہ صحیحت کے نظام میں کام کرنے والے ورکرز نرسز کرمیڈک ڈاکٹرز یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ وہ جو ہمارے لیے اتنی مشکل ایک وقت کے اندر کھڑے رہے ہیں قوم کی خدمت کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بھی جو بھی بیمارن کے پاس آئے حد تو البتا کوشش کی جائے کہ اس کو علاج بھی کیا جائے اور اس کی مزید کوئی خدا نفاستہ زیادہ حالت خراب ہونے سے بجائے بھی جائے جائے تو یہ ہماری بھی ذمہ داری بڑھتی ہے کہ جب وہ ہمارے لیے کھڑے میں تو ہم بھی وہ حفاظتی تدابیر جو بہت کوئی مشکل نہیں ہے صرف اگر آپ ذہن میں ایک احساس ذمہ داری رکھیں گے تو یہ بہت مشکل کام نہیں ہے کرنے کے ہم یہ کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ہم آگے بھی دیکھیں گے کہ ہمارا جو صحت کا نظام ہے وہ بھی مفلوج نہیں ہوگا کاروبار زندگی بھی چلتا رہے گا وہ صفیت پوش اور وہ غریب لوگ جو لوگ ڈاؤن کے اندر ایک ایسی تکلیف سے مفتلا ہوتے ہیں اور ہم نے اس کی بہت بیانک صورتحال بھارت کے اندر دیکھی ہے انشاءاللہ وہ صورتحال بھی نہیں ہوگی اور ہم اپنے لوگوں کی صحت کی حفاظت بھی کر سکیں گے تو پچھلے دو تین ہفتے کے اندر جس طریقے سے صورتحال آگے بڑی ہے نسبتا ہمیں یہ نہیں اور میں پھر یہ کہہ رہا ہوں نہیں کہہ رہے کہ فترہ کر چکا ہے لیکن جس طریقے سے ہم نے یہ وقت گزارا ہے انشاءاللہ اسی طریقے آگے بہتری آتی رہے گی آپ کا میں پوری قوم کا خصوصی دور کا ہمارے ہیلٹ کیئر ورکس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں اور ہیلٹ کیئر ورکس کو تو سلوٹ بھی کرنا چاہتا ہوں پاکستان زندہ بات وفاقی وزراء اصد عمر اور وزیر اطلاع سینٹر شبلی فراز انسی او سی میں پریس کانفنس کر رہے تھے اصد عمر کی جانب سے کہا گیا کہ اگر احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں تو اس وبا کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے تیس میں کو انسی او سی سے گائیڈ لائن جاری کی گئی کہ حجوم والے جگہوں پر یا گھر سے باہر ماسک پہننا لازم ہوگا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ کرونا وبا کو پھیلنے سے روک سکتے ہیں ہر کسی کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی ضرورت ہے لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے اس خدشے اور تشویش کا احسار بھی کیا کہ اگر صورتحال بگڑی اگر ایس او پیس پر عمل نہ کیا گیا تو سارا بوجھ ہمارے طبیعی عملے اور اسپتالوں پر پڑے گا